السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجی سبق نمبر سی ون نائن تھری حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دو رکعات نماز کی توفیق دے دیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے دھیان سے سننا بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے یعنی قرآن شریف تھوڑ سے تشریف سن لیجئے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بندہ یا بندی نماز پڑھتے ہیں تو بھلائیاں اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جیسے پھول ڈالتے ہیں نا دلے کے اوپر پھول ڈالتے ہو کہ پھول پھولوں کی بہار ہاں اسے کسی جو ہے کوئی اچھا جنازہ کسی پھولے کا جاتا ہے تو اوپر سے پھول ڈالتے ہیں یہ دیوازیں ہمارے ہندوستان کے اندر دلے کے اوپر پھول ڈالتے ہیں تو جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے پھول اس کے سر کے اوپر بکھیر دیے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرب ملتا ہے وہ صرف قرآن کریم کی تلاوت سے ملتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ملتا اسے قرآن شریف بہت پڑھا کریں اس کا خاص خیال رکھیں قرآن شریف بہت پڑھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے اب پڑھئے میرے ساتھ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذرعیاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لئے بھی قبول فرمائے اور آپ کی لئے بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں تیرے بھلے بندوں میں شامل فرمائے اور اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرمائے کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں اور بندیوں کی حقوق ضائع کیے ہیں تو ہمیں عدا کرنے کی توفیق دے اور اگر ہم عدا نہ کر سکیں ان حقوق کو تو ہماری طرف سے عدا فرما دے اور ہمیں تو ان حقوق سے بری فرما دے اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو تو قبول فرما اے اللہ ہمارے محلتوں کو قبول فرما اور اپنے فضل کرم سے ہمارے ساری دعاوں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جب بھی نماز پڑھیں تو یہ استحضار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے فول برس رہے میرے سر کے اوپر یہ استحضار رکھیں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ ترمیزی میں ہے حدیث کا حوالہ دینا بھول گیا تھا ترمیزی میں یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین